میکرونی تو سبی کو بہت پسند ہوتی ہے لیکن آج ہم اس کو بنائیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے اور بہت ہی یونیک طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار میکرونی کی ایسی ریسپی جس میں ہم نہ ہی چکن کا یوز کریں گے لیکن اس کے بغیر بھی یہ بہت زیادہ مزے کی ہوں گی اور بچوں اور بڑوں کو دونوں کو ہی بہت پسند آئے گی تو چلیے بینہ ڈائم کو ویسٹ کیے اس کو بڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہم کھلے برطن میں پانی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون اویل اویل ہم اس لیے ڈالیں گے تاکہ جب میکرونک ہم بوائل کریں تو یہ آپس میں چپ کےنا اور جب پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو ہم ڈالیں گے اس میں ون کپ میکرونی پاسٹا کے ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے جب تک میکرونی اچھے سے بوائل نہ ہو جائے تقریبا ہم نے ان کو 80-90% تک ڈن کرنا ہے 7-8 منٹ لگیں گے اس کو بوائل ہونے میں اور جب یہ 7-8 منٹ تک پک جائے تب ہم نے اس کو چک کر لینا ہے کہ میکرونی ہماری اچھی طرح سے گل گئی ہے اگر تو یہ گل گئی ہے تو ہم اس کو سٹین کر لیں گے کسی بھی سٹینر کے حد سے یا پھر آپ ان کو چھان بھی سکتے ہیں ساری میکرونی کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 1 tablespoon oil اور اس کو mix کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپ کے نہ اور بسم اللہ الرحمن 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 دوسری طرف ایک پان میں ہم ڈالتے ہیں 2 tablespoon oil اور اس میں ڈالتے ہیں کٹی ہوئی لہسن جب لہسن کی پیاری سی خوشبو آ جائے تب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک چھوٹے سائز کی کٹی ہوئی پیاز اور پیاز کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو صرف دو سے تین مرد تک ہلکا سا سوتے کریں گے دو سے تین باری کٹی ہوئی ہری مرچے ایڈ کریں گے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مرچوں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس میں ایک چھوٹے سائز کی کٹی ہوئی tomato ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اب ہم ڈالتے ہیں اس میں سپائسیز ون ٹی سپون ڈالتے ہیں اس میں نمک اور ون ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی سرک مرچ بس یہی دو چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں پاوڈر مرچ ایڈ نہیں کرنی اور اب ہم ڈالتے ہیں اس میں ویجیٹیبلز دو گاجرے لیئی تھی میں نے ان کو موٹا سائز کا میں نے کٹا ہے سبزیوں کی کٹنگ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے اور گاجروں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو بس تھوڑا سا مکس کریں گے اور ڈالیں گے اس میں کیاپسکم یعنی شملا میچ شملا میچ آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے اس سے بہت اچھا فریور اور ٹیسٹ آتا ہے میکرونی کا شملا میچ کو بھی ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے بس ہم نے ویجیٹیبلز کو اتنا پکانا ہے کہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے اور ان کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے تین سے چال ملٹ ہم نے ویجیٹیبلز کو پکایا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ کے یہ سیمپل کیچپ نہیں ہے یہ چیلی فلیکس والی کیچپ ہے جس میں تھوڑا سپائس زیادہ ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالتے ہیں جو میکرونی ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں چھپکی کیونکہ ہم نے اس میں آئل لگایا تھا جس کی وجہ سے آپس میں یہ نہیں چھپکی بس ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور جو ٹین پرسنٹ رہ گیا تھا وہ بھی ہماری میکرونی اچھے سے ہوگی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت میکرونی ہماری بالکل ریڈی ہے اتنی مزدار اتنی ذائکے دار اتنی کھلی کھلی میکرونی جب آپ گھر میں بنائیں گے وہ بھی بغیر چکن کے تو بچے تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے یقین کریں یہ مزے کی بھی ہے اور ساتھی بجٹ فرینڈلی بھی کیونکہ چکن آج کل بہت زیادہ مہنگا ہے اس لئے آپ بچوں کو یہ بنا کر نہیں دے پاتے آپ ویجیٹیبل سے ان کو بنا کر کھلائیں یقین کریں اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس بھی پسند آئی ہو لاجباب اکان کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا خوبصورہ سا کمنٹ کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکبان